السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرکٹ لوورز آج ایچ ایک اپ دو آزار بائیس کا دوسرا میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا جو کہ انڈیا کی ٹیم نے بہت سانی پانچ فکٹ سے جیت لیا ہم پورے میچ کی سکور کارٹ دیکھیں اگر پورے میچ کا انیلیسس کریں تو پاکستانی ٹیم جو کہ ٹاس آرنے کے بعد پہلے بیٹنگ کے لیے آئی پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور بابر آزم نے اپنر کی اپننگ کی محمد رزوان جنہوں نے فورٹی تھری رنز بنائے بیالی سپال کا سامنا کیا چار چوکے اور ایک چکہ لگایا پاکستان کی طرف سے دوسرے جو اپنر تھے بابر آزم بابر آزم آج کوئی بڑی نقز نہیں کھیل پائے بابر آزم نے صرف دس رنز بنائے جس میں انہوں نے دو چوکے لگائے پاکستان کے پہلے آؤٹ ہونے والے خلاڑی بھی بابر آزم ہی تھے اس کے بعد فخر زمان آئے فخر زمان اور فخر زمان بھی کوئی زیادہ بڑی نقز نہیں کھیل پائے وہ بھی جلدی آؤٹ ہوگے فخر زمان نے دس رنز بنائے اس کے بعد آنے والے خلاڑی تھے افتخار احمد افتخار احمد اور محمد رزوان کے درمیان ایک پارٹنیشپ ہوئی ایک سٹیج پہ لگ رہا تھا کہ یہ پارٹنیشپ لمبی جائے گی لیکن افتخار احمد پی اٹھائیس رنز بنانے کے بعد آرتک پانڈیا کی گیند پر آہ کارٹک کیا تھا آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اسی آور میں محمد رزوان جو کہ آؤٹ ہوئے ایک ہی آور میں آرتک پانڈیا نے رزوان اور کارٹک آر افتخار دونوں کو آؤٹ کیا پھر اس کے بعد آنے والے خلاڑی خوشتل شاہ شہداب خان اور آسفلی ان میں سے کوئی بھی میڈل آرڈر بیٹسمن جو کہ بڑی نگز نہیں کھیل سکا محمد نواز نے بھی ایک ہی رنز بنایا محمد نواز گواب ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے نو خلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو اٹھائیس کے سکور پہ لیکن آخری پائیں داس بالوں پہ محمد آرس رعوف اور شاہ نوازدانی جنہوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے شاہ نوازدانی انہوں نے سولہ راز بنائے ہیں چھے باز پہ جس میں دو چکے لگائیں شاہ دوالدانی نے اور آرس رعوف نے بھی سات بال پہ تیرہ راز بنائے جس میں دو چکے لگائیں اس طرح پاکستان کا سکور ایک سو سنتالیس تک چلا گیا اور انڈیا کو جیتنے کے لیے میچ ایک سوٹالیس راز کا ٹارگٹ ملا تو اگر پاکستان انڈیا کی بالنگ پہ نظر در آئی جائے بالنگ دیا کی جائے لیکن بالنگ سے پہلے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی وٹیں کپ کپ گری ہیں پندرہ کے سکور پہ برازم آؤٹ ہوئے پہلے وکیٹ دوسری وکیٹ سن بیالیس کے سکور پہ فخر زمان تیس تری وکیٹ افتخار احمد کی گری ستاسی کے سکور پہ فخر زمان اور رزوان نے چھے پہلے پاور پلے میں بیالیس رز بنا لیے تھے لیکن پاور پلے کی پانچویں آہ پانچویں اور کی پانچویں بال پہ فخر زمان آؤٹ ہوئے افتخار اور رزوان کے درمین بھی ایک اچھی پارٹنرشپ ہوئی بارہ آور تک گئی بارویں آور میں ستاسی راز بنانے کے بعد افتخار آؤٹ ہوئے چودویں آور کی پہلی بال پہ رزوان آؤٹ ہوئے جبکہ آہ سوری بارویں آور کی پہلی بال پہ افتخار جبکہ چودویں آور کی پہلی بال پہ رزوان آؤٹ ہوئے ستانویں کے سکور پہ خوشتل کشا کی صورت میں پاکستان کی پانچویں وکٹ گری اور آصف اللی اس کے بعد ایک سو بارہ کے سکور پہ آؤٹ ہوئے محمد نواز ایک سو چودہ کے سکور پہ اور شہداب خان ایک سو اٹھائیس کے سکور پہ اور نصیم شاوی ایک سو اٹھائیس کے سکور پہ آؤٹ ہوئے تو آخری جو دسویں وکٹ تھی وہ شاہ نوازدانی کی گری شاہ نوازدانی جو کہ انیسویں اور کی پانچویں بھی وال پہ آؤٹ ہوئے اگر بالنگ کا دیکھا جائے تو وال انڈیا کی والنگ انڈیا کی طرف سے بالنگ میں کوویش من کمار جنہوں نے آہ باب رعظم کو پہلے آؤٹ کیا اور انہوں نے چار آور میں چھبیس رنس دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا پیشتیب سنگھ نے تین اشاریہ پانچ آور میں تینتیس رنس دیئے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا آرتک پانڈیا نے آج بڑا ہی دس سپل کیا چار آور میں پچیس رنس دے کے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ آویش خان نے دو آور میں انیس رنس دیئے کھلاری کو آؤٹ کیا چاہل نے چار آور میں پتیس رنس دیئے کوئی کھلاری آؤٹ نہیں کیا اور جدیجہ نے دو آور میں گیارہ رنس دے کر کوئی کھلاری کسی کھلاری کو بھی آؤٹ نہیں کیا یہ تھی پاکستان کی اننگز جو ایک سو سو سنتالیس پہ پاکستان کے سارے کلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد اگر انڈیا کی بیٹنگ دیکھی جائے تو انڈیا کی بیٹنگ بھی انڈیا کا آغاز بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا رویت شرمہ اور کیار راول اپننگ کے لیے آئے پہلے آور کی دوسری بال پہ کیار راول جو کہ بغیر کوئی رنس بنائے نسیم شاہ کی بال پہ بولٹ ہو گئے اس کے بعد آنے والے کلاڑی ورات کولی ورات کولی بھی آج زیرو پہ آؤٹ ہو جاتے اگر بخر زمان ان کا کیج پکڑ لیتے لیکن اس کے بعد ورات کولی اور فغر زمان نے ورات کولی کا جو کیج ڈرافٹ کیا اس کے بعد ورات کولی اور رویت شرمہ نے اچھی بیٹنگ کی اور سکور کو پچاس تک لے گئے لیکن پچاس راز پورے کرنے کے باہد رویت شرمہ جو کہ محمد نواز کی گیند پر آؤٹ ہوئے اور افتخار احمد نے ان کا کیج لیا اس کے اگلے ہی آور میں ورات کولی بھی پینتیس راز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے چونتیس والوں کا سامنا کیا ہے تین چوکے اور ایک چھکا لگایا آج ورات کولی جو کہ اپنی فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن بڑی انکز نہیں کھیل پائے اس کے بعد آنے والے کھلاڑی رویندرہ جدیجا جنہوں نے پینتیس راز بنائے رویندرہ جدیجا آج ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میچ جو انڈیا کی بیٹنگ اللہ ان کو کافی آگے تک لے گئے کہ پینتیس راز انہتیس وال پہ جنہوں نے دو چوکے اور دو چھکے لگائے سوریا کمار یادب نے اٹھارہ راز بنائے اٹھارہ وال پہ اور انکز کے مین کا جو سب سے بہتری انکز آرتک پانڈیا جنہوں نے سترہ والوں پہ تینتیس راز کی انکز کے لیے ایک سو چورانوے کا سٹرائک کریٹرا چار چوکے ایک چھکا لگایا اور دانش کارتک ایک رنز پہ ناٹ آؤٹ ہوئے اگر انڈیا کی وکٹ کا دیکھا جائے تو پہلی وکٹ ایک کے سکور پہ گریر کیا راول دوسری وکٹ پچاس کے سکور پہ کوئیت شرما تیسری وکٹ ترپن کے سکور پہ ورات کولی چوتھی وکٹ سیٹی نائن کے سکور پہ سوریا کمار یادب جبکہ پانچویں وکٹ ربن درجت دے جو کہ ایک سو کتالیس کے سکور پہ آؤٹ ہوئے اب اگر بالنگ کا دیکھا جائے تو بالنگ میں نسیم شاہ نے چار آور کیے چار آور میں ستائیس رنز دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بڑا خوبصورت سپیل بڑا زبردہ سپیل نسیم شاہ کا شاہ نوازدانی نے چار آور میں انتیس رنز دیے کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا چار وائٹز تھی ہیں شاہ نوازدانی نے آرے صرف نے چار آور میں انتیس رنز دیے کسی کھلاڑی کو آؤٹ نہیں کیا شہداب خان نے چار آور میں انیس رنز دیے اچھا اکنامیکل سپیل شہد آف خان کا جبکہ محمد نواز نے تین شریع چار اور میں تینتیس رنس دے کے تین کھلاڑیوں کو آگ کیا تو دوستو یہ تھا آج کا میچ پاکستان اور انڈیا کا جو کہ انڈیا نے جیت لیا پانچ فکٹ سے ابھی دو بالے رہتی تھیں کل میچوں کا بنگلہ دیش اور آہ افغانستان کا اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کیا کر کر کی رہتی ہے دونوں ٹیموں کی کونسی ٹیم یہ میچ جیتی ہے تو تب کے لیے خدا حافظ اور جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں